اسلام علیکم ایک دن کے اندر برکت آ جاتی اور آپ کا دن جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سمہ ویکیشنز ہیں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز کہیں نہ کہیں تو چل رہی ہیں بچے بڑے مصروف ہیں اور ہماری جو ہل سٹیشنز ہیں اس پر وہاں پہ بہت رش ہے کیونکہ لوگ سمہ ویکیشنز میں وہاں پہ جا پہنچ رہے ہیں بچے احتیاط کیجئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پری مانسون سپیل جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پیر سے اور بارشی شروع ہو جائیں گی اور یہ صرف میدانی علاقوں تک نہیں پہاڑی علاقوں میں بھی یہی سلسلہ ہے تو زیادہ ویدر فوکاس دیکھ کر چلیے اور ٹرافک اپ ڈیٹ ضرور لیتے رہی ہے بکرز آپ کی سہولت کے لیے اسی لیے بھی دی گئی ہیں تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ جن علاقوں کا آپ روح کر رہے ہیں وہاں پر آلریڈی ریسورسز کی کیا صورتحال ہے کوشش کریں پری بکنگ کے ساتھ چلیں بکرز آپ کو پھر خواری نہ کٹنی پڑے بکرز آپ کو پتا یہ ہل سٹیشنز ہے محدود کپاسٹی ہے محدود ریسورسز ہوتے ہیں ٹرافک چوک ہو جائے تو گھنٹوں تک چوک رہتی ہے سو یہ چیزیں دیکھ بھال کے ضرور چلیں اور جناب انجوئی کیجئے چھٹیاں ہیں اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ درس بجے پورے پنجاب کے اندر جو ہیں مارکٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں شاپس بند ہو جاتی ہیں ریسورانٹس کا بھی ایک مقصود ٹائم ہو گیا ہے صرف اسی لیے کہ ہم انرجی سیونگ کریں تو آپ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سے انرجی سیونگ کیلئی بھی تھوڑا وقت نکال لیں یہاں پھر کوئی ایسی حابٹس ڈیویلپ کریں تو آپ بھی پاکستان کے اندر اور اس کی ترقی کے لیے اور انرجی سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ کانفری بیوٹ ضرور کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج کی اچھی بات اور اشواق احمد صاحب بڑی خوبصورتی سے ایک بات کہتے ہیں کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کٹ لیتے ہیں اور اگر یہ کٹ لے تو اس کے زخم کبھی نہیں بھرتے تو کرکس آف دو سٹوری ہے کہ اپنے لفظوں کا چناو اچھا کیجئے اور کسی کی دلہ زالی نہ کیجئے اور اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ فاملی ویکیشن کی جارہے تو چناب آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں لہور کی بادشاہی مسجد جو کہ لہور کی پہچان ہے اس کو دیکھئے موسیقی موسیقی تو جناب یہ ہے بادشاہی موس لاہور کی پہچان اور جب بھی لاہور کا نام ذہن میں آئے تو لاہور کے باغات کا ذہن میں آتا ہے بادشاہی مزد کا ذہن میں آتا ہے شاہی قلعہ کا ذہن میں آتا ہے تو انتہائی خوبصورت طرز تعمیر کا یہ نمونہ ہے ضرور اپنے بچوں کو دکھائیے اور یہاں پہ اکثر لوگ تو ویسے اتنا پسند کرتے ہیں اس مزد کو ویسے ہی جمعہ کی نماز اکثر پڑھنے چلے جاتے ہیں چاہے ان کی گھر سے بھی یہ بہت دور ہو لیکن اس کا اورہ ہی اپنا ہے تو ضرور جائیے یہاں پہ لے کر اور ہم چلیں گے ایک بریک کے جانب welcome back اور اب چلیں گے اپنے segment morning guest کی جانب تو جانب پاکستانی کو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے current affairs میں politics میں روز مرہ کی جو ہماری صورتحال چل رہی ہے اس میں تنقید برائے تنقید بھی ہوتی ہے لیکن تنقید برائے اصلاح بہت کم ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ہمارا dilemma ہے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ talk shows کے اندر بھی ہم سر تنقید کرتے ہیں یا پھر point scoring کرتے ہیں issues پر بات نہیں کرتے اور issues کے solution پر تو بلکل بھی بات نہیں کرتے اور یہ تو میرا person experience بھی ہے تو آج میرے ساتھ موجود ہے basically سیاستدان ہے اور دنگلیق سے ان کا تعلق ہے اکارا سے یہ منتخب ہوئے اور بہت ہی بائیبرنٹ اور ڈینامک قسم کہ اگر ہم یہ بات کریں اور خان صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ youth کو انٹیگریٹ کرتے ہیں بہت یہ صرف PTI youth کو نہیں لے کر آتی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے چودری منیب الحق صاحب پنجاب اسمبلی کے یہ سٹنگ میمبر ہیں اس کے علاوہ لوئر ہیں پولٹیشن ہیں ہیومنٹیرین ہیں سوشل ورک کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور ان کے بعد کچھ ہی دے میں ہمیں پروفیسر ڈاکٹر کول خالد صاحب ابھی جوائن کرنے والی ہیں پہلے منیب سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں welcome to Dushu Tauri صاحب thank you very much so جب بات پولٹیکس کی آتی ہے تو اکسر آپ کے ایج روپ کے جو لوگ ہیں وہ اوائیٹ کرتے ہیں نہیں آنا چاہتے پولٹیکس کے اندر so is it the family pressure who brought you in یا پھر خود کچھ کرنا چاہتے ہیں not at all یہ میرا passion تھا میرے فادر پولٹیشن تھے میرے دادا پولٹیکس کرتے تھے میں نے بچپن سے دیکھا ہوا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی انسانیت کی خدمت کرنے کا پلیٹ فرم ہو نہیں سکتا اس لئے مجھے پولٹیکس میں آنے کا بچپن سے تھا کبھی ایسا ہوا کہ مورسی سیاست کا تانہ آپ کو بھی ملا ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے فادر نے میرے دادا نے خدمت کی خاص طور پر ایجوکیشن پر فوکس کیا ڈیویلپمنٹ پر فوکس کیا اور گرلز کی ایجوکیشن پر فوکس کیا اس کی وجہ سے ایک نیکنامی تھی جو مجھے سیاست میں جسے سپورٹ کیا ہے اچھا اب جانتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ بہت ہوتی ہے ایشوز پر کام نہیں ہوتا جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ کے حلقے کی بھی ہے آپ کی عوام کی بھی ہے تو ہوتا ہے نا ہر ایک کا کوئی گول ہوتا ہے کوئی موٹیو ہوتا ہے کہ مجھے اور کچھ نہ کروں لیکن اس چیز پر مجھے ضرور کام کرنا ہے وہ کیا ہے مجھے ایجوکیشن پر ضرور کام کرنا ہے مجھے یوت پر ضرور کام کرنا ہے مجھے جاپس کی کوئیشن پر ضرور کام کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک کروڑواری نوکریہ تو نہیں ہیں یہ بالکل وہ نوکریہ نہیں ہیں ایجوکیشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈگریز لے کے پھر رہے ہیں جاپس نہیں ہیں مارکٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں ایجوکیشن ایک تو انسان کی شخصیت کی نشونما کے لیے بہت ضروری ہے دوسرا اس کے روزگار کا سلسلہ سے ضرور منسلے گونا چاہیے فار ایکزمپل جس طرح ہمارے ملک میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر بہت کام ہونے کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ٹیکنیکل لیبر ہے اس کی بہت چارٹیج ہے اگر لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں اگر کسی نے میٹرک کیا ہوا ہے یا پرائیمری پاس ہے وہ ایک بہت اچھا وینڈر ہو سکتا ہے پلمبر بہت اچھا ہو سکتا ہے الیکٹریشن بہت اچھا ہو سکتا ہے اور ہم انہیں ایکسپورٹ کر کے ایون پیرا میڈیگل سٹاف جو ہوتا ہے انہیں ایکسپورٹ کر کے پوری دنیا میں ان کی ڈیوانڈ ہے انہیں ایکسپورٹ کر کے بہت ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے جوپس کریٹ کر سکتے ہیں لکلی بھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ہی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی جو پیرا میڈیگل سٹاف ہے اس کی بہت کمی ہے پروفیشنل نہیں ہے ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہمارا دور ہے مہیلسی لوگوں میں بہت ہے اور ایکنومک پریشورز بہت ہے ایکسٹرنل فیکٹرز بہت ہے اور ایونٹرلی ہر چیز کا ملبا فیلحال آپ کی حکومت کے اوپر ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ رش پاک آٹیٹیوڈ جب آپ حلکے میں جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے عوام کو سمجھ ہے کہ ہمیں حکومت ملے تو ابھی تک بھی ہماری پنجاب گورمنٹ مکمل کیبنٹ نہیں اس کی فاہم ہو سکی ہے عوام کو اس چیز کا بہخوبی علم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کس نے کن شرائط پر ڈیل کی کیسے کیسے معاملات چلے اور یہ ایک ہی دن میں یہاں پہ ایک آنمی نہیں پہنچی ہے اس کو لائے گیا ہے یہ لوگ آج کل جیسے آپ پہلے بات کر رہی تھی آج کل لوگوں کو بہت شعور ہے ہر وقت ٹاک شو ہر وقت میڈیا کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے ایک چیز کا ایون جو خاتونے خانہ ہیں آپ سے اور میرے سے زیادہ پولیٹکس کا پتاوت ہے تو اسی بات نہیں ہے لوگوں کو اندازہ ہے ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کیا اور کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تالہ ویدن منس آپ دیکھیں گے چیزیں کنٹرول میں آ جائے گی اچھا آپ کا چکے انٹرسٹ ایڈکیشن پہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا عوام کو پتا ہو کہ actually what initiatives have been the government is taking in the field of education so اب چکے آپ کی cabinet پوری فارم نہیں ہوئی تو حمزہ شاہباز صاحب ایک تو وہ سکوٹیز جو دے رہے ہیں it's a very good initiative taken by him اور ہم بڑا appreciate کرتے ہیں اس کے لیوہ کون سے ایسے positive steps ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں intent کر رہے ہیں planning کے اندر شامل ہے دیکھیں اگر ہم مستقبل کی بات کریں لیپ ٹاپ سکین دانش سکول ان پہ بہت زیادہ working week دانش سکول کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا دانش سکول ان areas میں بنائے گئے جو سب سے backward areas تھے جہاں پہ education کی بہت کمی تھی اور ان سکول میں ان بچوں کو لیا گیا جو education afford نہیں کر سکتے اور یہ سکول کسی لحاظ سے کسی private school سے کام نہیں تھے اسی طرح اس گورنمنٹ میں بھی ہماری جو policy ہے دیکھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیم میرسٹر کا چیف میرسٹر کا میڈیکل کالیجز پہ فوکس ہے اس کے لیے اکارا میں بھی اس بجٹ میں پنجاب اسیملی کے بجٹ میں میڈیکل کالیج اناؤنس کیا گیا ہے اسی سارا نارو وال میں کیا گیا ہے میڈیکل کے اوپر خصوصی توجہ ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہیلتھ فسیلٹیز ہیں اس میں بہت اشیوز آرہ ہیں لوگوں کو اور جو پرائیمری ایڈوکیشن ہے اس میں آپ کو شاید اسیس کا علم ہو کہ پسلی گورنمنٹ میں ہم نے پرائیمری سکولز میں نرسٹریز ڈویلپ کی تھی موڈرن ہم بیکن ہاؤس سے اگر کمپیرزن کریں یا کسی بھی اچھے سکولز ان کا کمپیرزن کریں اس لیول کی ہم اس پروگرام کو جاری کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو خواتین ہیں جو بچیوں کی ایڈوکیشن ہے اس پر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے تو ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی تو ویلکم بیک جناب ہمیں دوسری قیس نے بھی جوئن کر لیا ہے بہت ہی جانا پہچانا اور گریسفل چہرہ ہے پروفیسر ڈاکٹر کول خالد صاحبہ ڈریکٹر پنجاب آرکائیوز ایڈوکیشنس ہے فورم کنسلٹر ہے فیڈرال منسٹری آف ایڈوکیشن کی ہمارا بہت پیاری لگری ہے ہمارا بہت پیاری لگری ہے ہمارا بہت پیاری لگری ہے ہم اب چونکہ منیب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سٹنگ ہیں پنجاب آسمانی کے ایم پیے ہیں ہم بات تھوڑا سا پولٹیکس پہ بھی کر رہے تھے بڈ جب آپ ہوں تو ویلیوز اور کلچر پہ بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا بکر ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ youth کے ساتھ انٹریک کرتی ہیں بہت زیادہ so my first question was جس طرح میں منیب سے بھی بات کر رہی تھی کہ لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں پولٹیکل تیٹوریشن دیکھ کے یا پھر پولٹیکل کلیشن دیکھ کے بچی سا جو youth ہے they never wanted to come in the politics پہ اب حساب تھوڑا الگ ہیں تو بسکلی کہتی کیا ہے سیاست کو لے کریوز میرا خیال ہے کہ ایک ہمارے جو اوورال سوسائیٹی میں تھا کہ مذہبا سیاست پہ گفتگو منا ہے یہ ایک بڑا بودا سلوگن تھا جو ہم نے اڈاپٹ کیا اس کی وجہ سے ہمارے جو ایڈوکیشنل انسٹیوشن سے ان میں ان دونوں چیزوں پہ باتنا ہوئی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو آنے والی نسل تھی تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا نیم حکیموں کے پاس جانا شروع کر دیا اس کے بعد میں گائیڈ لینز لینے کے لیے سمجھنے کے لیے اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح سے ان کو مشورے دی اور جو ان کو بتایا اس کے نتائج ہمیں آج دکھائی دے رہے ہیں لیکن اب آکے جبکہ ہماری یوتھ نے اس فالی کو ریالائز کیا کہ that was a mistake تو اب سب سے بڑی چیز ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا سوشل میڈیا نے ان کو ایڈوکیٹ کیا وہ ایڈوکیشن نیگٹیف سائٹ پہ بھی ہے لیکن پوزیٹیف سائٹ پہ بھی ہے اور پوزیٹیف سائٹ اس کی اویرنیس ہے تو جو پولٹیکل ایک آپ کا سسٹم چل رہا ہے اس پہ ہماری یوتھ کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر وہ اس کی اونرشپ نہیں لیں گے تو وہ کیسے تبدیلی ہے کوئی چینج سوسائٹی میں لے کے آئیں گے تو اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہماری یوتھ نے تھوڑی اس کی اونرشپ لینی شدر کی ہے اور جو ہمارے سیاسی پروسیجر اس وقت چل رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ مجھے بات بات دکھائی دیتا ہے ایز ایسٹورین اور ایز ایسٹیزن اف پاکستان کہ ہمارے سسٹمز کو بار بار انٹرپٹ کیا جاتا ہے وہ انٹرپشن جو ہے اس پہ اب ہمارے یونگسٹرز ریاکٹ کر رہے ہیں کہ ایک سسٹم کو ایک لوجیکل انڈ تک جانے بیجے اس کے بعد پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے بیجے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس میں میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکر ہم اپنی پچھلی ستہ سال کی ہسٹری اٹھا دیں تو کبھی بھی ہمارے جو الیکٹڈ جتنے بھی ہمارے میمبرز آئے ہیں ان میں سے شاید ایک یا دو ہیں جن کو پانچ سال پورا کرنے دیا گیا تو اب جو ہماری اوبرال جب میں بات کرتی ہوں جو ہماری ایک سینسیبل انٹیلیجنٹ یوت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس سسٹم کو اس کا جو ایک لوجیکل انڈ ہے وہ آنے دیجئے دین دا پیپل ویل ڈیسائیڈ کہ ان کو دوبارہ آنا ہے یا جن کو شعور آگئے آپ کو مجھے شعور آگئے اور وہ شعور جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ تدقی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوتا ہے اچھا آپ اس بات سے میرا خیال ہے اگری ضرور کریں گے کہ تھوڑا سا یہ کلچر ضرور سیاسی جماعتوں کا چینج ہوا ہے کول صاحبہ سے میں نے لازٹ ٹائم بھی پروگرام میں بات کی جو سوشل میڈیا پہ ہم توفانے بتتمیزی مچاتے ہیں اور کردارکشی کی ان حدوں کو چلے جاتے ہیں کہ ہم نہیں نوٹ کرتے ایون آپ کے ٹرینڈز آپ کو تکلیف دیتے ہیں بہت سے یہ تک مرد یا عورت ہونے کے ناتے اور ہر پارٹی کے اپنے سیلز ہوتے ہیں سو میں یہ تو نہیں پاپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی پارٹی کا سیل کیا کرتا ہے بٹ یہ جو ٹرینڈ ہے ایکس وائی زیڈ جس بھی پارٹی کا ہے یہ آپ کو جب آپ عمام میں جاتے ہیں لوگ کپلین کرتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ سے دیکھیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گری ایرہ میں رہ رہے ہیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو فیکٹس فائنڈ کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ کے لگا دیں لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں شیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آگے ٹرائول ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک تو سب سے جو یوٹھ کی ایوئرنس کی بات ہے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ فیکٹ اینڈ فگر کو دیکھنا چاہیے سورس کیا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم یونیویسٹیز میں تھے اسائنمنٹس میں آتے تھے تو ہمیشہ سورس پہ زور ہوتا تھا کہ سورس اس کا کیا ہے لیٹس پوز اگر آپ ویکی پیڈیا کو کوئی پورٹ کر رہے ہیں تو ویکی پیڈیا کوئی سورس نہیں ہے اس کو کوئی بلکل اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یوٹھ کی جو ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کروں گا یا ان کے فوکس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سورس کیا ہے اور جہاں تک نیگٹیو ٹرینڈ کی بات ہے یا نیگٹیو چیزیں کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہے کسی کو بھی میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اٹلیس کم از کم ہماری پولٹیکل پارٹی کا ہم کر رہے ہیں اس کو پرموٹ کر رہا ہوتا ہے دیگر جماعتوں کے بارے میں میں نہیں کہ سکتا مجھا ایڈیا نہیں ہے یہ بات آپ کی بلکل درست ہے کہ نیگٹیو کمنٹس جو ہیں وہ ہر انسان کو فیکٹ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا ہے کوئی مرد ہے کوئی سیاستدان ہے کوئی شو بیسر لیٹڈ پرسنیلٹی ہے تو نیگٹیو کمنٹس کو اوائٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے وہ لے کر آنے تو والے تھے فواد صاحب لیکن اتنا وہ اس کے اوپر آپ نے شور اور بیس ڈالا انہوں نے کہہ ڈالا سب میڈیا نے بھی ڈالا ایکسیپ نہیں کرتے ہم چینج بہت زیادہ بات جلدی ہماری نیچر میں نہیں ہے اور آپ تھوڑا سا اگری کریں گی کہ یہ جو ابھی کیس ایک ہوا بھی ہے دھوا والا اور میں حیران ہوں کہ مطلب کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس کے والد کو آکے اپنی شادی کی بھی دکھانی پڑی ایکس وائی زی کے کہنے پر وہ بچارہ اپنی بھی شادی کی ویڈیوز دکھا رہا ہے پروف کے لیے کہ دیکھے جی میں نے بھاگ کے شادی نہیں کی کہ کئی مکہ فاتح عمل ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ یہ جو ٹرینڈ ہے مطلب میں جب سوشل میڈیا دیکھتی ہوں مجھے دپریشن ہونا شروع جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں بالکل تو جب آپ دیکھتی ہیں بہا سیت ایک ایڈوکیشنسٹ تو چاہتی کیا ہے کہ میں کیا چیز انسٹل کروں اپنے کریکولم کے اندر یا پھر ان بچوں کے اندر کہ تھوڑی سی سی خاتھا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیشنسٹ جس بھی فورم پر بات ہوتی ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک صرف یہ ایک سینسیبیلیٹی دے دیں کہ کہ what to believe and what not to believe لیکن ایک human nature ہے اس میں اور اس کے اوپر بہت ساری انٹرنیشنل جو ہیں وہ studies آ چکے ہوئی ہیں good news is no news تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ it is inclined towards the bad news تو وہ اس کو زیادہ highlight ہو جاتی ہے تو وہ ایک trend جو ہے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بعد شروع ہوا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اب آکے زیادہ ہو گیا تو اب اچھی بھی خبر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھئے کہ اس کو سائٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے لیکن جو اس وقت کوئی negative بات ہوئی ہے اس کی اتنی breaking news چلائی جاتی ہے دیکھئے اس میں اب میں دو طرفہ بات کروں گی ایک طرفہ تو یہ ہے کہ audience لوگ دوسری طرف میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے سوشل میڈیا کے مختلف فورمز ہیں ان کے اندر بھی کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی چیک ہونا چاہیے کہ پبلک تک کیا پہنچایا جائے اور کیا نہ پہنچایا جائے اس میں میں سینسورشپ کی بات بلکل نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بات ہو کہ جو authenticated چیزیں ہیں ان کو پبلک تک پہنچایا جائے انفورچنیٹلی اب ایسا نہیں ہو رہا اور کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسا موزور گھوڑا ہے جو کہ چل نکلا ہے اور اس کو ہم کسی طورت کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اب جب تک اس کو کابون نہیں کریں گے آپ خود دیکھیں کتنے اللہم اقبال کے شاید آرہے ہیں شاید آرہے ہیں وہ ہے بھی نہیں ان کے غالب کے شاید آرہے ہیں اور اس میں میں تھوڑی سی ایک سینسیٹیب بات کروں گی کہ بعض اقات ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں آرہی ہوتی ہیں جن کی کسی قسم کی کوئی اتھنٹیسٹی نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ خطرناک حد تک آگے جا رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ حکومتی سطح پہ کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں گورنمنٹ کی ریٹ بہت ضروری ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی ریٹ یہاں پر آ جانا چاہیے کہ بغیر اتھنٹیکیشن کے نوٹ ایوری ٹوم ہیری ڈک پٹ اپ سمتنگ آن دا سوشل میڈیا اور آپ دیکھئے کہ وہ گھنٹوں میں میں ہمیشہ دیکھتی ہوتی ہوں کہ وہ جو پوسٹ میرے تک پہنچی ہے کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور اس کی کوئی ویلیو ویورث ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ ایسے پبلک میں پھیلتی ہے جیسے جنگل کی آگ سوچا ہے لائے بنانے کا اس پر اس پر بلکل لیجیسٹیشن ہونے والی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پر چیک ہوگا تاکہ فیک نیوز اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ علامہ اقبال کی شاعری ان چیزوں کے پر ایک چیک ہوگا جو جس چیک کے آپ بات کر رہی تھی وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا وہ مین سٹی میڈیا پہ تھا لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹ سوشل میڈیا پہ سیاستدان ہوتا ہے بکر آپ جانتے ہیں کہ یہ پولٹیشن کے جو ہیڈز ہوتے ہیں فائز ایپل بریم بی بی ہیں یا پھر وہاں سے بشرا بی بی ہیں بہت ہی برے طریقے سے ہٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی کام کیا جائے بالکل اچھا مجھے سے رفتہ ریکارڈ کوئی ہے آپ کا بھی ایسا سوشل میڈیا بہنگ جو میں نے ارسل پہلے پتایا کہ ہمارا سوشل میڈیا بہنگ ضرور ہے لیکن وہ پوزیٹیف کام جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو بتا رہا ہوتا ہے جو ہم نے کام کیا اسے بتا رہا ہوتا ہے جو کام کر رہے ہوتا ہے وہ بتا رہے ہوتا ہے یہ کام نہیں کہہ رہے ہوتا ہے کہ نیگٹیو کمنٹس کر رہے ہوتا ہے یہ ہماری پارٹی کا کمز کمیسا کو سلسلہ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ law is in the process اور اگر بن جائے تو پھر کیا ہی بات ہے آچھا کامل صاحبہ پنجاب آرکائز میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے کچھ نیا اینیشیئیٹیف مجھے لگتا ہے مجھے جب بھی اس کے بارے میں بہت انٹرسٹ تا اندر سے ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پیتا نہیں کیا کچھ ہے یہاں پہ بہت کچھ ہے یہاں پہ کچھ نیا سوچ ہے اس پہ تو واقعی کوئی شک نہیں ہے لیکن پہلی تو بات جو کہ ہم نے ایک دب مرتبہ ذکر بھی کیا تھا اور وہ سب سے جو نیا یہاں پر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اب جون تھرٹی ات تک ہمارا جو ڈیجیٹیزیشن کا جو پروسس تھا اس کا پہلا فیز جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جولائی آن ورز جو ہیں تقریباً چھ لاکھ ڈاکیمنٹس جو ہوں گے ان کی آرڈینس کو آن لائن ایکسیس ہوگی اچھا اور آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہوں گے تو آپ ہماری ویب سیٹ کے تھروں ایک آفیشل پروسیجر ہوگا اس کے بعد آپ جب اپنی ڈاکیمنٹ سیلیکٹ کر دیں گے تو وہ آپ کو ای میل کے تھروں بھیج دی جائے گی تو آپ کو ٹرائول نہیں کرنا پڑے گا یہاں پتا آنا نہیں پڑے گا دو باتیں اس کا فائدہ ہے ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہاں پر کیا پڑا ہوا ہے جو کہ ایک بہت بڑا قویسچن مارک ہوتا تھا کہ میجارٹی سکولرز کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کیا کیا کلیکشنز ہیں تو ہم کلیکشن وائز جو ہے اس کو آن لائن ڈیجٹائز کر کے لے کے آ رہے ہیں دوسرا بہت بڑا اڈوانٹیج یہی ہے کہ آپ کا وہ جو ٹرائولنگ ٹائم ٹرائولنگ کسٹ وہ آپ کی بلکل کٹ ڈاون ہو جاتی ہے اور تیسری چیز جس کے میں بڑی بلیور ہوں اور وہ ہے کہ نو پیپر پولیسی کہ آپ کا پیپر کیا بھی کوئی زیان نہیں ہے اور آپ کو آن لائن ڈیجٹیز ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اور بار بار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتے ہوئے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے بلکل یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی ان چیزوں کو دوکنے کے لئے کیونکہ دیکھئے پنجاب آرکیز کے اندر جو سب سے پرانا ڈاکومنٹ ہے وہ سکسٹین ٹوئنٹی نائن کا ہے اب مجھے تقریباً وہ ہماری ایٹی ٹو فائلز ہیں جن پر کہ میں پچھلے ایک سال سے خود ریسرچ کر رہی ہوں وہ مغل پیڈیٹ کی ڈاکومنٹس ہیں اب ان میں یہ عالم تھا کہ وہ اتنی فرجائل ہو چکی ہوئی تھی اب یہاں پر یہ ہوا کہ میں نے اب جب ان کو ایک دفعہ ڈیجٹائز کروا لیا اب پچھلے ایک سال سے جو میں کام کر رہی ہوں تو میں سکرین کے اوپر دیکھ کے اور یا اس کے پرنٹ آؤٹس نکال کے اوڈیجنال ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بس میں نے ایک مرتبہ نکلوائے ان کو ہم نے سکین کیا اس کے بعد ان کو واپس ان کی جگہ پر پہنچا دیا تو وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں لیکن اب ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان ڈاکومنٹ کو دن میں دس مرتبہ کھول کے دیکھ لیں گے اور آپ کو اوڈیجنال ڈاکومنٹس کو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہمارا ڈیجٹائزیشن کا فیز وان جو ہے اس کا پی سی فول جا چکا ہے اور اس میں جو بڑی ایک میں سمجھتی ہوں کہ میری اچیومنٹ میں لیتی ہوں اس میں کہ ہمارا فیز ٹو بھی اپروف ہو گیا ہے پہلے فیز میں ہم نے چھ لاک ڈاکومنٹ کیے تھے سیکنڈ فیز میں ہم تقریباً ساڑھے سات لاک ڈاکومنٹ جو ہیں ڈیجٹائز کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح پبلک کو مدھلہ وار جو ہے آن لائن اویلیبل ہوں گے اور سب سے بڑی بات اس میں میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پاکستان کا one of its kind project ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی کہیں پہ ہو رہا ہے تو ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے اور اگر اس وقت کوئی بھی آرڈینس میں سے کوئی ایسا کلیکٹر یا کچھ ایسا وہ ڈیجٹائزیشن کے حوالے سے اگر کام کرنا چاہے تو دیا مور دن ویلکم ٹو پنجاب آرکائیوز اور وہ جو سادہ پروسس ہم نے ٹرائل ان ایرر بیسیز پہ لرن کیا ہے بہت سیکھا ہم نے تو ہم جو ہے پبلکلی اس کو باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور باقی جو ہماری ہیریٹیج کی جتنی ڈپاوزٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں ان فیکٹ میں ایک اس پہ ڈاکیمنٹ تیار کر رہی ہوں کہ جو سب کو اویلیبل ہوگی جو بھی ڈیجٹائزیشن کا پروسس شروع کرے گا وہ ہم سے گائیڈنس لے سکتا ہے اور آگے اپنا کام لے کے چل سکتا ہے یہ تو نسل در نسل کے لیے آپ نے چیزیں پریزرف کر کے رکھتی ہیں کلچر کے لیے کچھ سوچا ہے دون لیگ نے یا حمزہ صاحب نے کچھ سوچا ہے کس طرح آپ روائیو کریں یا پھر بکیز عوام بہت ڈیسٹریز ہے بکیز آر ڈسکور پاکستان ہم نیوز نہیں چلاتے اور یہ پولٹیکل ڈیبیتز نہیں کرتے وی ٹرائی تو ہائلائیت پاکستان 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 کلچر کے اوپر ہماری گورورمنٹ میں پہلے بھی بہت کان کیا ہے والجٹی کی اگزیمپل ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ مال روڈ کی جو جس طرح پورانی بیلڈنگ سی ان کی بیٹیفکیشن ہوئی تھی پورانی بیلڈنگ سی اوپر لائٹنگ ہوئی تھی انشاءاللہ اللہ اب بھی ہم کلچر کو پرموٹ کریں گے خاص طور پر پنجاب کے کلچر کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے کلچر کو پرموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے جیسے آپ فار اگزیمپل بات کر رہا ہوں جیسے آپ سندھ میں دیکھیں انہوں نے اجرک کو بہت پرموٹ کیا سندھی کلچر کو بہت پرموٹ کیا ہے ہمارا جو پنجاب ہے اس کا کلچر بہت رچ ہے انشاءاللہ اللہ ہم اسے بھی پرموٹ کریں گے اچھا آپ کا تعلق اکڑا سے ہے کیا سپیشیالٹی ہے اکڑا کی جو اکڑا کو ممتاز کرتی ہے ہم تو ہر شہر کو ہی سوی سے سپیشل سہر سمجھتے ہیں but what's in the products کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوٹیٹو آلو اور مکعی چاول یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو وہ اکڑا ہے اور اگر اس کی بات کی جائے ٹورزم کے حوالے سے بات کی جائے ایسی جگہیں جہاں پہ وزٹ کیا جا سکتا ہے اکڑا بارڈر ہے انڈین بارڈر وہاں پہ سرمینی ہوتی ہے فلیک سرمینی جو ہوتی ہے اور وہ واگا سے اگر اس کا کمپیرسن کریں تو واگا کی نسبت بہت ایک تو آپ کریپ سے واگا پہ ڈسٹنس زیادہ ہے انڈین فورسز کا اور پاکستانی یہاں پہ بلکل نزدیک سے ہو رہا ہوتا ہے اتنا ڈسٹنس ہوتا ہے جتنا آپ کا اور میرا ہے اس کے ساتھ ساتھ اکڑا میں اگر ہسٹری سے رلیٹڈ دیکھا جائے تو سرگنگا رام کا ایک پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے کنال کے اوپر نیہر کے اوپر ون میگا وارٹ کا وہ آج تک اپریشنل ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح سکھوں کا وہاں پہ ایک کلاب حمن شاہ ہے جو سکھوں کی عبادتگاہ تھی اسی طرح جو ہمارے بلوچ ایک ٹرائبل لیڈر تھے وارلوٹ تھے میر چاکر آزم ان کا مکپرہ ہے وہ ہسٹری کے حوالے سے دیکھنے والا ہے پنجاب کا دوسرا بڑا جنگل ہماری گورنمنٹ ڈویلپ کیا ہے پپلی پہاڑ کے نام سے پپلی پہاڑ وہاں پہ بہت بڑا رزارٹ بھی بنایا گیا ہے وہ ایک اچھی اکٹیفٹی ہے دیکھنے کے حوالے سے یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے شہر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اتنی ٹوریزم سپورٹس کدوا دی آئے گیس اکارا اگر کسی کا جانا ہو تو یہ جگہ بالکل مسنا کریں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مسید بات کریں ویلکم بیک جناب تو دو امیزگ گیس ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا کمیل خالد صاحبہ اتنا کچھ آپ آرکائیوز اور ہسٹری کیلئے کرتی ہیں کوئی پھر بھی کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہے کہ یہ اس ٹیز کو میں نے ٹچ نہیں کیا تاریخ کے جھروں میں جا کے اور اس کو میں نے ضرور کرنا ہے اور ٹائم کی وجہ سے نہ کر رہی ہوں جی اکراب اب کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے ویسے تو اگر میں اپنی کریئر کو دیکھتی ہوں تو الحمدللہ میں نے وہی کیا ہے جو میرا پیشن اور شوق ہے اور کہتے ہیں کہ تو میرا تو اس زمرے میں آتا ہے دوسری ایک بہت بڑی جو مجھے ایڈوانٹیج رائے زندگی میں کہ میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں کیوڈیوس ہوتی ہوں تو میں صرف اسی پر ریسرچ کرتی ہوں اور وہ ریسرچ جو ہوتی ہے پہلے میری اپنی نالج کے لیے ہوتی ہے اور پھر میں پبلیکلی اس کو جب مختلف فورم پر شیئر کرتی ہوں اپنے ریسرچ پیپرز اور پاکستان میں نہیں میں نے پوری دنیا میں اپنی ریسرچ پیپرز جا کے پڑے میں ہاں جہاں تک خواہش کا سوال ہے میں آپ کو بڑی ہونسلی بتاؤں میں اب اس نہج پہ پہنچتی جا رہی ہوں جہاں پہ کہ میرا دل ہے کہ I want to write write more کیونکہ میں پاس اتنی انفرمیشن موجود ہے اتنی میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے تو آج صبح ہی بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا جیسے امریکہ اور یورپ میں آپ کو پتہ ہے وہ رائٹرز کو بقاعدہ they are assigned to write the books ان کو ایک خاص پیکج ملتا رہتا ہے اور ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے لکھیں تو میری آج کل جو ایک بڑی ایک خواہش وقت کے ساتھ شدت پکڑتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک ایسا موقع مل جائے کہ میں بیٹھ کے صرف اور صرف لکھوں اور اس کے بعد ان کو کتابوں کی صورت میں پھر لوگوں تک پہنچایا جائے لیکن ہماری سوسائٹی ایک بہت بہت ڈالیمہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو رائٹرز ہیں آتھرز کو ان کو کسی قسم کی کوئی پیٹرنیج نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کتابیں لکھ بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد پبلکیشن کے لیے بھی مجھے یاد ہے میں نے جو اپنا تیسیز کیا ہوا ہے وہ سکھ دور کے حوالے سے مادا جاد انجید سنگھ کے دور پر میں نے کام کیا ہوا ہے تو وہ ایک مطبع میں ایک پبلیشر ہیں ان کے پاس لے کے گئی تو انہوں نے کہا میڈم یہ اس کے پاس چوبیس پچیس لاکھ روپیا لگے گا پرنٹنگ کا اب ای ہیڈا چوئیس کہ یہ تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی تو یہ میں تیسیز پبلیش کروا لیتی تو یہ میری بہت دل سے ایک ڈیزائر ہے کہ جیسے آج کل میں ایک بڑے سیدیس ٹوپک پر کام کر رہی ہوں جو جلیان والا باگ کا ایونٹ اس کے حوالے سے پنجاب آرکائیوز کے پاس بڑی رچ رپوزٹری ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور اس واقعے کے بعد کیا ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ کہیں سنی باتیں نہیں ہیں وہ گورمنٹل رپورٹس ہیں اور وہ ان کے ڈسینس ہیں اس پہ تو ڈاکومنٹری بننی چاہیے جی اور اسی پہ میں اب لکھ رہی ہوں اچھا میں کافی زیادہ اس پہ میں کام کر چکیوں لیکن اب آگے مجھے وہی کہتے ہیں کہ ایک خلا دکھائی دے ہیں کہ اب میں اس کو کہاں پبلش کروں گی یا کیسے کروں گی تو یہ ایک خواہش جو آج کل آپ ہیومنٹرین بھی ہیں کیا ایسا کیا کرتے ہیں سیاستدان تو ہیں ہی کچھ 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 کام کچھ کام اس طرح کا ہے جیسا کہ میں پہلے ارس کی کہ پولیٹکس میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسانیت کی جتنی خدمت اس پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہی ہر سے نہیں ہو سکتی جتنا کام کر رہے ہوتے ہیں پولیٹکس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب انسانیت کے لئے یہ ورات ہے یہ تو ہے اگر آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے بات کی ایجوکیشن پہ پہلی پوریٹی ایجوکیشن ہے دوسری ہیلتھ ہے یہ سب جتنے کام ہیں یہ انسانیت کی بیتری کے لئے ہیں میرا یہ یقین ہے میرا یہ احماد ہے میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو یہی سوچ کے نکلتا ہوں کیونکہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ انسانیت کی حکومت کرنے کے لئے ہیں اچھا یہ جس طرح ماہم اب لکھنے کا سوچ رہی ہیں آپ کے اس کے علاوہ کیا شوق ہے چائرییاں لکھتے ہیں یا ٹرائیول کرتے ہیں ٹرائیولنگ کا مجھے بہت ہے میں نے پورا پاکستان تقریباً پھیرا ہوا ہے پاکستان بارڈر ٹو کونسا علاقہ آپ کو لگتا ہے بہت اچھا ہے پاکستان کا بہت خوبصورتا ہے پاکستان کے سابے علاقہ بہت اچھے ہیں کام ہونے کی ضرورت ہے اور سیزنز پر بینڈ کرتا ہے لیٹس پوز اگر بینٹر ہیں تو آئی وڈ لکھ ٹو گو ٹو ساؤتھ پنجاب بہاولپور جیسا خوبصورت شہر شاید ہمارے دنیا میں کام کرتا ہے اسی طرح ہمارے بہت چیزیں بھی ہمارا جو سندھ ہے سندھ میں بہت کچھ ہے اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ ٹوریس پوٹ ہوں وہاں پہ اگر ہوتلز نہ ہوں ریسٹرانٹس نہ ہوں تو ٹریول لوگ کیسے کریں گے پنجاب کے ٹوریزم کو لے کر سپیسیفکلی کوئی پولیسی سوچی ہے کہ پنجاب میں تو ہر طرح کا ٹوریزم ہے سوفی ٹوریزم ریلیجیس ٹوریزم کلچرل ٹوریزم کوئی پلان ہے کچھ سوچا ہے کہ اس ٹوریزم پنجاب سے تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس سمر میں جی بھی جا رہے ہیں اسی طرح لوکل ٹوریزم کیوں کہ پرموٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب لوکل ٹوریزم پہ پنجاب میں بھی بہت ہم اس کے پر پولیسی بنا رہے ہیں خاص طور پہ ایسی جگہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہڑپا ہے وہاں پہ آپ گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ وہاں پہ جو ریسٹراؤس بنا ہوئے وہ تیس چالیس سال پر آنا بنا ہوئے وہاں پہ کمرشنلی ایک پھوٹل ہونا چاہیے ریسٹرانٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں اور سٹے کر سکے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی ویس پہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ براؤن کلر کے بورڈ لگانے شروع ہیں پہلے موٹر ویس پہ تھے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں یا کوئی ایسی سیسٹری سے ریلیٹڈ جگہ یا کوئی ٹوریزم جگہ آتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے یعنی بیسیکلی جو ہماری جگہیں ہیں جیسے میں نے اکارا کی بات کی اس طرح ہر شہر میں ہر ڈسٹرک میں ایسی جگہیں ہیں جن کا ہسٹری سے تعلق ہے یا ٹوریزم کیلئے جنہیں پرموٹ کیا جا سکتا ہے ایک ایک چیز کو ایک ایک ڈسٹرک میں تین تین چارزہ جگہوں کو فوکس کر کے ان کو پرکام کر رہے ہیں یہ تو بڑا آدسہ ہے کہ تھوڑی سی میں بات ایک ایٹ کر سکتے ہوں کتا کلامی ماں میں کیونکہ ٹوریزم میں بہت انوال ہوں آپ کو بتا ہے میں تو گروپس بھی باز اوقات جب میرا مود ہوتا ہے میں لے کے مختلف چکوں پہ جاتی ہوں ایک چیز کی جو بہت زیادہ شدت سے کمی محسوس ہو دی ہے وہ حکومتی غیر موجود کی جو مجھے لگتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کے کرنے کی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کی کرنے کی ہوتی ہیں اور وہ جو بہت بڑا ٹوریز سپوٹ پہ لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بہت ساری ٹوریز سائٹس ہیں وہ پبلک کی ایکسٹرا آرڈنری انکنٹرولڈ ایکسس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ وہاں اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ کوئی حد نہیں اور سب سے جو میجر ایشو ہمیں پیش آ رہا ہے وہ ہمارا ٹریش ہے اس سلسلے میں جو ہے آپ کو میں ایک سادہ سی بات بتاؤں کہ انسانی فطرت ہوتی ہے اب وہاں پہ ہزار ٹریش کینٹ لگا دیجئے کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن جس دن پتہ چل گیا کہ یہ بوٹل پھینکنے پہ مجھے ہزار پیا جرمانہ دینا ہوگا ایسا مت سمجھئے کہ دنیا کی نسبت زیادہ جاہل ہیں یا کچھ ایسا نہیں ہے اب ہم ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے آج اگر آپ دنیا کے جو ڈیویلپٹ ممالک ہیں ان میں سے قانون اٹھا دیجئے تو دیکھئے وہ کیا کیا نہیں کرتے میرا صرف ایک آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے حکومتی نمائندے کے طور پہ ایک بڑی سادہ سی درخواست ہے اس کے اوپر کوئی سٹرکٹ قسم کا فائن امپوز کیجئے تو تب ہی ہماری عوام اس چیز کو سمجھے گی کیونکہ میں جتنی ٹورس سائٹس پہ جاتی ہوں دس سال پہلے جاتی تھی تو اور بات تھی اب جب جاتی ہوں تو مجھے وہاں پہ کورے کے دھیر دکھائی تھی جو بہت ہی کین ٹراولیز ہوتے ہیں ان سے پوچھے نہ کوئی آپ نے جگہ دیکھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ جگہ دیکھی ہے بٹا اے بوانڈ کے اس پہ لوگ کبھی نہ جائیں یہ ایسی کی ایسی جگہ رہے بہت ہی خوبصورت رہے لوگ جاتے ہیں گرد مت جاتا لوگ بڑی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں وہ گرد ایک ایسی چیز ہے کنٹرولیبل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں ہے ابھی میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں پچھلے دنوں آزاد کشمیر گئی تھی جو میرے ہوست تھے جاننے والے تو انہوں نے کہا کہاں جانا چاہیں گی تو میں نے کہاں پبلک نہ ہو پبلک سے میں خائف نہیں ہوں لیکن پبلک کے جانے کے بعد جب میں وہاں پر ٹریش پڑا دیکھتی ہوں آپ یقین کیجئے کہ دل کو اتنا دکھ ہوتا ہے اور سپیشلی جو ہمارے دریا کی سلوپس ہیں ان سلوپس پر آپ دیکھیں تو آپ کو پورے ٹریش کے جو ہیں یہ بڑی اچھی آپ نے پہاڑ اور امباد جہاں لوگ نہ ہو کیس کو ایک قانون ایسا دیتے ہیں یہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے انشاءاللہ اس پر میں پرسلی اس کو پرزنٹ کریں بلکو آپ ضرور کام کریں کلچر اور ٹورس پورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر کوئی جاتا اور میں میں ریلیٹ کروں جب ہم نے کبھی جانا ہو تو اگر نتھے دلی جانا ہو آپ کی بھی ذمہ داری ہے انڈووجولی طور پر کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنی کپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں آپ نے ملک کو خوبصورت رکھنے کے لیے بہت شکریہ راک صاحبہ آپ کا جب بھی آپ آتی ہیں ہمیں نئے اسپیکس پر بات کرنے کو موقع ملتا ہے جو بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا آپ لوگ میکر بھی ہیں اور عوام کی ذمہ داری آپ پر ہے اور امید کرتے ہیں کہ پوزٹیف چیزیں ضرور انشاءاللہ سامنے آئیں گے اور جب بھی وہ آپ کریں گے ہم دوبارہ سے آپ کو ذہمت دیں گے تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں انہیں میں خدا حافظ ہوں گی بہت آپ نے کہیں نہیں جانا آپ سے بریک کی بات ملتا ہے موسیقی 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 لاہور میں جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے بہت بڑے بڑے نام پروڈیوز کیا ہے اور جب بھی بات ہو لاہور کے ان انسٹیٹیوشنز کی جو کہ اپنے اندر ایک ہسٹری رکھتے ہیں تو ایف سی کاللیج انیورسٹی ان میں سے ایک ہے بہت شکریہ عدیل آپ کا welcome to the show اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی وائبرنٹ ہیں ڈانامک رائٹر ہیں صدف اسمان صاحبہ پوئٹ بھی ہیں والنٹر ہیں ایڈوکیٹ ہیں پوسٹ ایف سوشل چینجل سوسائیٹی کی اس کے علاوہ انجیو میں کام کرنے کا بھی انہیں کافی ایکسپیلینس ہے ایڈوکیشن کے لیے بہت کام کرتی ہیں سیٹیزن فاؤنڈیشن جو کہ بہت بڑی انجیو ہے ایڈوکیشن کے ساتھلے میں کام کرتی ہیں اس کے ساتھ اسوسییٹڈ رہی ہیں اور آئی ویل پی کے پروگرام میں یہ جا چکی ہیں welcome to the showtadao بہت اچھا لگا آپ سے ملکے تو سب سے پہلے ادیل میں آپ سے جانا چاہوں گی فول برائٹ کے تھروں آپ گئے تھے واپس آئے اس کے بات کیا میجر چینج لے کر آئے ہیں کیا انڈرسٹانڈنگ لے کر آئے ہیں جی بہت شکریہ میرا پروگرام تھا study of the u.s. institutes میں دوزار چھے میں اس پروگرام پہ گیا تھا یہ ایک انڈرگراد کا پروگرام ہے اس وقت یہ فول برائٹ کے انڈر آتا تھا لیکن اس کے تھروں بہت زیادہ چینج آیا جی میں نے جا کے دیکھا میں کہ کیا کیا وہاں پہ ویلیوز ہیں کیسے بچے جو ہیں students کیونکہ میں انڈرگراد تھا اس وقت تو students کیسے وولنٹیر کرتے ہیں ڈیفرنٹ کاؤز کے لیے اور کیسے ان کے ایک کمپننٹ ہوتا ہے definitely وہ ان کو ایک رقوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ آورز انہوں نے کسی کاؤز کے لیے وولنٹیر کرنا ہے تو یہ سوچ اس نے مجھے بہت گاید کیا جی آئے کے لیے اور آگے واپس آکے میں نے میں نےڈیفرنٹ کیا لیے سوچ کیا لیٹر ہوں جب میں نے اپنی جاوب بگرادا میں نے اسٹارٹ کی اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے کپ inadvertنے رہے پا جہاں پہ کپ ہوتا کا آزدند اور کوئی میں چھ واپس کسی کا ویلیوز ہوں تو یہ کافی اچھا راجی اس لحاظ سے بنئے یہی سے ویلیوز کرنے کا جو سبجک ہے باہر کینیوریویرسٹریز میں تو بہت ویلیو کرتا ہے لیکن یہاں پہ شاید ، بلکہ ان کے کردئر ہوتے ہیں اس کا سرکم ہے اس پہ ہم دیتیل میں بات کریں گے اس طرح آپ رائٹر بھی ہیں، پویچ بھی ہیں، certified trainer بھی ہیں، فاؤنڈر ہے فاؤنڈر ہے فر اکاس کی کیا کچھ آج کل چل رہا ہے اور فوکس رہا ہے کسی چیز پہ ہے سارا کچھ اکٹھے لے چلنے کی ایک عادت ہے because I'm a mother of 3 so I think multitasking to ہمارے اندر ویسے ہی ہوتی ہے so میرا سفر بھی کچھ اسی طرح شروع کہ after my 3 kids I was looking for something you know some way to contribute اور I realized I couldn't do a full time job with my commitment as a mother so میں نے دھونڈا شروع کیا ایسی جگہ جہاں میں کچھ دے سکوں ہمیشہ ہم لینے کے لیے کچھ نکلتے ہیں you know I'll earn something from it so مجھے لگا کہ کچھ دینے کے لیے بھی نکلنا چاہیے experience کرنا چاہیے کیسا ہوتا ہے on the giving end ہو کے so میں نے citizens foundation کے ساتھ شروع کیا اور میں نے realized کہ it is such a rewarding experience it's something کہ چکی مزے کا پتا چلتا ہے تو جب تک میں نے experience نہیں کیا تھا I couldn't understand لیکن مجھے وہاں پر لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ کرو گی نا تو آپ کو چسکا لگ جائے گا اور مجھے تب یہ بات سمجھنی آئی لیکن جب میں نے ایک دفع کیا اس کے بادہ ہے کہ میں ریگولر you know وولنٹیر ان کا رہبر پروگرام ہے بہت خوبصورت سا میں کہتی ہوں کہ میں نے دینے گئی تھی اور میں اتنا کچھ لے کر وہاں سے آئی کیونکہ وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا میرا لکھنا وہاں سے شروع ہوا مجھے بہت اچھے لوگ ملے میں نے اور زیادہ میرے لیے ایک نیٹ ورک اللہ نے بنانا شروع کر دیا تو میں نے کہا میں اپنی اوقات کے حساب سے دینے گئی تھی اور اللہ نے اپنی شان سے مجھے نوازا کہ اس کے بعد سے میرے لیے ایسے راستے کھولے میں نے اپنی شروع کیا میں نے اپنی شروع کیا تو میں نہیں جانتی تھی کہ جو کام کر رہی ہوں یا آگے کہیں چل کے میرے لیے کچھ اس کا بڑی پکچر میرے لیے بنے گی اور I had to you know listen to such words کیوں کر رہی ہو کیوں جا رہی ہو کیا ملتا ہے آج کون فری میں کام کرتا اس طرح کی باتیں ہمارے کلچر میں جیسے آپ نے کہا کہ نہیں ہے یہاں پہ کلچر تو ہر ایک کو تھا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کچھ لیکن میرے لیے وہ مقصد نہیں تھا میرے لیے مقصد تھا کہ اللہ نے اگر مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں اس کابل بنایا کہ میرے پاس کچھ دینے کو ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک صفتہ ربی میں آ جاتی ہے بات کہ میں کچھ دینے کی اوقات رکھتی ہو تو پھر میں نے وہاں جا کے جب وولنٹیر کیا تو اس میں میری زندگی کو بہت بدلا اور وہ سفر ایسے شروع ہوا پھر وہیں سے میری I got connected with a women empowerment platform by the name of SHE ان کے ساتھ میں نے training شروع کی different آپ سمجھ لو strata of women کے ساتھ from house help to women who are professionals تو ہم نے ہر طرح کی خواتین کو engage کیا ان کو train کیا ان نے different life skills کے اوپر ان کے ساتھ کام کیا اور وہیں سے میری I didn't even know میری nomination چلی گئی اور مجھے IBLP کے لئے کال ہو گیا and I had no idea کہ میری یہ چھوٹے چھوٹے جو efforts میں کر رہی ہوں اور you know scattered سے ہیں بکھرے ہوئے سے ہیں وہ مل کے کچھ ایک شکل لے لیں گے اور مجھے یہ opportunity ملے گی IBLP پہ جانے کی if I could just mention for a cause جو آپ نے بھی میرا ایک social enterprise چھوٹا سا it started as a book club for ladies اور مجھے لگا کہ ہمارے ہاں خواتین کے لئے ایسی as a mother also because youngsters کے لئے تو ہوتے ہیں لیکن mothers کے لئے مجھے لگا no one is thinking about me you know so I'll start thinking about myself تو میں نے ایک book club بنایا mothers کے لئے I tell my whoever comes I say bring your kids along no problem we'll accommodate them لیکن مجھے لگتا ہے کہ kitab کے ساتھ رشتہ صرف academics کی حد تک نہیں ہونا چاہیے it goes beyond that because kitabیں ہمیں بہتر انسان بناتی ہیں اور وہیں سے for a cause ایک book club ایک interactive talks and discussions کا platform شروع ہوا اور آج بھی چل رہا ہے بالکل صحیح اچھا دیل بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو انٹاکٹ رکھتا ہے جو چھوڑ کے جا چکے ہوتا ہے انیورسٹی and your main goal is کہ آپ ان پر connection باقی رکھیں اور positivity کی طرف changes لے کر لے کر آئیں تک کن پروجیکس پہ آپ کام کر رہے ہیں یا سوچا ہے کہ مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے جی بالکل right after my graduation from fc college جب میں اس پرگرم پہ بھی گیا تھا اور واپس آیا تھا تو میرا جو thinking process تھا to give back to the society ہی بن رہا تھا تو میرے جو role models تھے ہمارے اپنے ایدی صاحب تھے اور ہمارے اب ہم اگر دیکھے تو ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب ہیں جب مجھے یہ opportunity ملی fc college میں کیونکہ وہاں پہ کام کرتا ہوں تو یہ بھی مجھے لگا کہ شاید this is also part of god's plan کہ جی جو آپ کی تیاری ہو رہی تھی now it is your time to actually do it and give back to the society تو department of advancement جو ہمارا department ہے that is basically catering to 2-3 areas اگر میں بتا سکو alumna relations تو ہی ہی ہے ہمارے جو جب graduate they go into the society in different walks of life بالکل so ان کے ساتھ انتیکٹ رہنے کا ایک بہت ہی زبردست ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک cause یہاں پہ serve کرنے ہیں cause ہے ہمارا ڈیوکیشن فر آل جی ڈیوکیشن فرمہ ڈیوکیشن فرمہ ڈیوکیشن فرمہ ڈیوکیشن فرمہ ڈیوکیشن فرمہ ڈیوکیشن ہم اندر سے جب تک خوش نہیں ہوتے پوزیٹیو نہیں ہوتے ہم ایک اچھا citizen of the society نہیں بن سکتے تو ہمیں اپنے اندر کی conflicts کو بھی resolve کرنا ہے my theme for IVLP was strengthening civil society and countering violent extremism ہم کس طرح سے اندر extremism تو اندر جنم لیتا ہے اندر وہ feelings اندر وہ grudges ہوتے ہیں وہ unsolved کسام کے جو ہمیں اندر سے ہمارے اندر negative thoughts کو negative ideas کو لے کر آتے ہیں تو اگر ہم اندر کی جنگ کو جیتیں گے اس کو سمجھیں گے اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں گے تو پھر ہم ایک bigger picture کے اندر کر سکتے ہیں so this was my little contribution کہ میں اپنی شائری کے through اپنے content کے through تھوڑا سا ایک positive پیغام دوں کیونکہ ہر ایک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی امید کوئی سہارا اور ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس فیتھ ہے ہمارا ہمارے دین ہمیں بہت سارے مومنس کے اوپر because there are moments in life that break you down and no human can help you تو ڈھونڈ رہے آپ کو جب آپ گئیں تو ایسی کونسا چیزیں تھیں جو آپ نے سوچا کہ واپس آ کر میں شاید اس کو implement کر سکوں یا کر سکوں اس پہ کام بالکل ایک تو میں نے ابھی میری بات تو میں بتا رہی تھی کہ جب میں نے فوراکاوز شروع کیا تو مجھے لگا کہ وہ بہت ہی ایک alien concept اور ہماری سسائیٹی میں ایسی چیز نہیں ہے because میں نے آپ کو جیسے باتا ہمیں interactive talks اور discussions کرتے ہیں اور different topics کے اوپر جیسے درگزر کرنے کے اوپر شکوے سے شکر تک کا سفر اس طرح کے ہمارے ہمارے titles ہوتے ہیں and we have these open you know sessions where anyone can just come into our events and they can share their perspective on different topics جو ہمارے session کے ہم لوگ decide کرتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ بات کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہی ہے کہ گنز اٹھائیں جاتی ہیں یہاں کوئی بات لگی یہاں کوئی غیرت کا مسئلہ یہاں کوئی بھی چھوٹا سا کانفلیک بھی آیا تو اس نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ گن اٹھا لیتے ہیں وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں یا وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں فزیکل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تو solution وہی ہے اس نے کچھ اور دیکھا ہی نہیں لیکن جب تک آپ ان کو یہ exposure نہیں دیں گے جب تک آپ ان کو یہ tools نہیں دیں گے تو وہ کس طرح سے enrich ہوں گے تو وہاں پہ میں یہ دیکھا کہ یہ چیز کو government level پہ بھی کیا جا رہا ہے community level پہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ ایسی چیز ہے behavior change جو کہ it doesn't happen overnight it's not a rock it's not like you know mathematics کہ you know it just comes to a conclusion right away time لگتا ہے behavior change is a very very long term process لیکن میں میں نے وہاں پہ کسی سے یہ کہا کہ کیونکہ میں اس سے گزرتی تھی خود بھی کہ don't you ever feel کہ maybe it's not working or maybe you know we're not able to do as much as we wanted to تو انہوں نے بڑی پیاری بات کیا انہوں نے کہا what other choice do we have ہم give up تو نہیں کر سکتے ہم کوشش تو جاری رکھیں گے ہاں success rate ہمارے control میں نہیں ہے لیکن کوشش کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے تو وہاں سے آ کے پھر میں نے diverse جیسے different areas میں کام کیا we worked on a documentary اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ہر story کے نام سے documentary بنائیں جس میں women and the concept of freedom کے اوپر ہم نے ایک بری documentary کو کیا اور پھر اس کے ساتھ I published my book then I had another book it's called Letters from Miguel it's about my correspondence with a pianist in Japan which is very alien again لیکن مجھے لگا کہ ہم کچھ مختلف کرنا ہی I think زندگی کے اندر کچھ اپنا different touch ہی رہنے آئے ہیں کیونکہ ہم we're not clones or we were created to be different تو وہ اسی correspondence ہے جس میں beyond cultures he's a different person I'm a different person he lives in a different time zone لیکن اس کے بھی مقصد یہ ہے دکھانا کہ human جو ہوتی ہے ہماری qualities ہو گئیں یا human needs ہو گئیں values ہو گئیں وہ سب سیم ہیں اپنے دوران یہ دیکھا کہ وہاں کی ماں بھی اپنے بچوں سے ہماری ماں کی طرح ہی پیار کرتے ہیں تو جو human feelings ہیں emotions ہیں درد ان کو بھی ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے تو وہ سب کچھ it brings you closer کہ we can look beyond race color class religion and we can try and connect as humans بالکل ایسے ہی ہے ادیل اس سلسلے میں آپ travel بھی کافی کرتے ہوں گے travelling کا بھی شوق ہوگا تو کون سا علاقہ بہت پاکستان کا فید کرتا ہے آپ کو جی northern areas جی it's like a paradise in Pakistan اچھا northern areas آپ کو fascinate کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز مجھے بتائی گا بہت ساہے لوگ کی ذہن میں concept ہی آتا ہے چونکہ minorities کو ہم اتنا value نہیں کرتے اس لئے انہیں opportunities کم بلتی ہیں but you have proven from your record that you have the equal opportunities اور آپ سے full brighter بھی بنے اس concept کو خود سے کتنا شاتے کرتے ہیں آپ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی میند سے سب کچھ پوسیبل ہے آپ کو اگر کچھ مشکلات آ بھی نہیں ہیں تو with your consistent hard work you have to you know overcome all of those اور یہ اس کا میند کا اس کا جی 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 سب کچھ ہو ساتا ہے یہ تو بلکل صحیح اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں opportunities نہیں ملتی ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح یہ بلکل ہی غلط ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی قابلیت ہی آپ کو selection مر سکتا ہے اچھا بجے یہ بتائیں کہ آپ certified trainer بھی ہیں تو تو شی کیمپین کیلئے کس چیز کی تریننگ زیادہ کتی ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح طاشت بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا کسی مجھنے مجھنے بلکل صحیح شیل جی جو بلکل مجھنے جی مجھنے جی 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 پل جی کہ collaborators لوگ بتوں جو بہتی کروا CEO جاتے ہیں کہ کوئی opportunity نہیں ہے تو وہ ایک mind set ہوتا ہے اس کو have come کرنا ہے And we made the participants recall all the you know bitter memories in their life and then to forgive consciously And to you know öfne آپ کو بھی forgive کر کیونکہ ہم اپنے آپ سے بھی ۔ كی ہمارے آپ سے بھی انöß burgu MALE So اس چیز کو بھی intelligent کرنا اور Sports Yes is like you know اچھا ایک الك اللہ ہے Pouveau انصال کر علیcہ ہے It's like setting a prisoner free and to know that the prisoner was you Kisi ka maafhi mangna آپ سے ضروری نہیں ہے آپ معاف کر دیں اور آگے بڑھیں کیونکہ یہ آپ کو ایک ترہا سے you know it gives you wings up fly کر ساتے ورنہ آپ کی bitterness آپ کو cage ڈرکتی ہے then we work on internal dialogue کہ ہم اپنے آپ سے کیسے بات کرتے ہماری اپنے آپ سے conversation کئی دفعہ بہت bitter ہوتے ہیں basically وہ personality skills جن پر اکثر ہم focus نہیں کرتے اور بڑے ضروری ہو جاتے ہیں بالکل اور ہم external پر بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں کہ ہم کس طرح پروسیس کریں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پروسیس کرنے کا طریقہ بھی ہمیں اس پہ بھی work کرنے کی ضرورت ہے so وہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو empower کریں اپنے neural pathways پہ کام کریں کہ آپ کا کوئی event ہوتا ہے تو what is the immediate you know chain of thought that develops in your mind یہ میرے ساتھ ہوتا ہے again falling into the victim mindset or yeah you think i can handle it it's okay it's not like you know everything is happening against me but this is something i can handle so وہ ایک تھوڑا سا you know empowered mindset کی طرف لے کے جانا اور مجھے لگتا کہ خواتین کو بھی اس کی اور ہر ایک کو بہت ضرورت ہے لیکن خواتین زیادہ neglect ہوتے ہیں because they don't get to have that exposure جہاں پر وہ اپنے آپ کو understand کر سکیں اور بہت سی life کی difficulties کو they kind of you know get overwhelmed by them and they don't have any avenues اور ہمارے ہاں جیسے ہے کہ therapy یا counselling کو تو ایسے یہ ایک ذرا negatively دیکھا جاتا ہے تو even اس طرح کی sessions کے through بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کو if you would believe it that there were some people who some women who came to our sessions because they said that my therapist نے کہا کہ you should join this book club and it will help you کیونکہ community develop ہوتی ہے ایک support group بنتا ہے بالکل آپ بات کر سکتے اور پھر وہ trust level بھی ایک develop ہو جاتا ہے اچھا because now we are wrapping up کچھ آپ سنانا چاہیں گی اپنی کوئی collection میں سے کوئی ایک آج شہر یا کچھ میں ایک چھوٹی سی نظم سنا دیتی ہوں اس نظم کا عنوان ہے رشتہ محبت میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں تم میرے بغیر نامکمل یہ رشتہ محبت نہیں تو کیا ہے تم مجھے عزت دو میں تمہیں احترام دوں میں تیرا تو میرا عکس نہیں تو کیا ہے وفا اور بھروسے کی دور سے بندے ہیں ہم یہ دھوپ چھاؤں کا ساتھ نہیں تو کیا ہے اس رب کے نام پر ایک ہوئے ہیں ہم یہ رشتہ نہایت مقدس نہیں تو کیا ہے کیا خوبصورت بہت خوبصورت ہے دل آپ کی بھی کوئی ویسے اور شوق ہیں اس کے علاوہ کس چیز کے اوپر زیادہ پسند ہے کام کرنا لکھنا جی مجھے میوزی کا شوق ہے جی میں جیسے انہوں نے بھی ساتف نے بات کیے کہ پیانست جی میں میں پیانست چاہتے میں ساتف کیندہ اچھا دل میں میں سبیت کی طور پر اچھا اوری میں میں چیز کی طریقے پیانست اہ çہا دل میں پہلے موجود ہے لیکن ایسا چیز میں بھی 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 ہے مجھے لیوزی کا دل میں ہے آتی chose اٹھا جیسے پیانو جیسے پیانوں میں بھی بھی مطفیق جیسے پیانی آتی رہا ہے اس کا ذکر وزیادہ ایک اور چیز ہے میں ریسیٹلی جب میں ہمارے ہمارے ایک مرسی ہیل سینٹر ہے تو ان کو رات کو ایک امبولنس ڈرائیور کرتی تو میں نے کہا جی I want to do that امبولنس مجھے ویسے بھی بڑی فیسینیٹ کرتی ہے تو I want to see کہ کیا کیا اس کے فنکشن ہیں تو I did that چیز مجھے بڑا بڑا اچھا ہے جناب اپنی کپاسٹی سے نکل کے اور اپنی ورد سے نکل کے کوئی کام آپ جب کرتے ہیں تو آپ کو inner satisfaction بہت زیادہ ملتی ہے بہت شکریہ صدف آپ کا بہت شکریہ عدیل راز آپ کا تو بیسکلی یہ دونوں وہ پاکستانی چہرے ہیں جو اپنی اپنی کپاسٹی میں فورا پوزٹیف سسائیٹی چینج کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو نہیں بھولے ان کے لوگوں کو نہیں بھولے ایک بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں ویلکم بیک اور اب چلے گی اپنی سیگمنٹ ہیلتھ انفیقنس کی جانے تو جناب بارشوں کا موسم ہے اور بارشیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حبس بہت زیادہ آ جاتا ہے چپ چپاہٹ بہت زیادہ سکن پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے سکن کے ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں باال کہتے ہیں گرنا شروع ہو گئے ہیں سکن پہ پیمپلز نکل آئے ہیں ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیصل سایید صاحب ہلتھ ان بیوٹی کنسلٹنٹ ہے ورکم تو درشو سر سو اندید اپس پلیئر جب بھی ملتے ہیں سب بہت ہی مسکرادہ مسکراہت پر آپ کا چیرا ہوتا ہے سکراہت کو اس موسم میں بھی قائم رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے کافی چیزیں جس کو کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ڈائیٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بیوٹی ایشوز تو اپنے جگہ ہی ہیں لیکن اس سیزن کے منسون کے نا اپنے ہیلتی ایشوز بہت زیادہ ہیں ڈائیٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے یہ وہ والا موسم ہے جس میں ہر طرح کا بکٹیریا ہر طرح کا وائرس ہر طرح کا فنگس ان کی گروت بہت ریپیڈوری ہوتی ہے انفیکشنز پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے کھانے کھانے کیا احتیاطیں کرنی ہے بچوں کو کن احتیاطوں سے گزارنا ہے تو یہ زیادہ ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بیوٹی ٹیپ زونسی ہیں وہ تو آئی ہی جاتی ہے اچھا سر ڈائیٹس اور پرکاوشنز کہتے ہیں کہ چینی کا اثر بہت زیادہ آپ کے چہرے پہ آتا ہے اچھا میٹھا ہو جائے تو سکن خراب ہو جاتی ہے یا پھر اگر نہیں آپ پوشن کنٹرول لے رہے ہیں تو آئیل زیادہ لے رہے ہیں تب چہرے پہ نظرانا شروع ہو جاتا ہے بیلنس ڈائیٹس سے لیے کہ کھانی چاہیے میٹھا آپ زیادہ لیں گے تو آپ کے باڈی میں فری ریڈکلز بڑھ جائیں گے ٹاکسنز بڑھ جائیں گے جس کے وجہ سے آپ کے سکن جن سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی آئیل بہت زیادہ لیں گے تو پھر آئیل گلینڈز ان سے وہ اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے آپ کے سکن آئیل ہی ہو جاتی ہے ایکنی بریک آؤٹ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں اس لئے اس سیزن میں خاص طور سے مونسون کے سیزن میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں بیٹر is better تب جو کڑوی چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں سبزیوں میں بھی اور قہووں میں بھی اچھا وہ آپ کو ایاد ہوگا اب تو اس سے نہیں آتا لیکن اکسر اٹیو پیار آتا تھا سافی سے خون ساف چہرہ شاداب وہ سنے بڑی کڑوی ہوتی تھی میں نے تو کبھی نہیں خید پی لیکن یہ جو آپ محابرہ بتا رہے ہیں سافی والا فارمولا is it really works? Really works یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے سیزن کے ساب سے اگر آپ پہ لیتے ہیں تو کڑوی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کی ڈیٹاکس کرنے کی صلاحیت سب سے ادھا ہوتی ہے چاہے پھر وہ نیم ہو چاہے وہ پھر کریلا ہو یا ایون ہم اس میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں میتھی ہے پالک ہے یہ والی چیزیں جو انسی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آجاتی ہیں جو ڈیٹاکس کرتی ہیں آپ کی باڈی کو جب باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہیلڈی بھی اچھی رہتی ہے آپ کی سکن بھی اور آپ کے بال بھی اس موسم میں ایک احتیاط جو سب کو کرنی چاہیے جن کے پاس تو سہولت ہے کہ وہ مینرل وارٹر استعمال کرتے ہیں یا پیکٹ وارٹلز پادا پانی یوز کرتے ہیں وہ تو چلیں سیف زون میں آ جاتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا حصہ جہاں پہ ساف پانی کی ہمارے پاس سہولت نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھی پانی اس ٹائم پہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو ضرور دس سے پندرہ منٹ تک بوائل کر کے اور پھر استعمال کرنا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ جو پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں ہوا سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں نمی سے پھیلنے والی بیماریاں وہ سب بہت تیزی سے پھیل رہی ہوتی ہیں تو ان کو احتیاط کرنا جنسا ہے ان سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں اور اس سیزن میں ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے خدا خاصتہ یہ پھر وابا کی صورت اختیار کر لیتا ہے اچھا مجھے بڑے گروک صاحب اس موسم کے امپر جو چہرے کے ایشوز ہوتے ہیں تو اکنی بہت ہوتی اور بلا وجہ کہ زرہ زرہ سے دانے بن جاتے ہیں بلکل زرہ 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 جھوڑیاں ٹائپ ہوتی ہیں ویسے چھو چھوٹے دالے نظر شروع ہو جاتے ہیں کوئی ایسا ٹوٹکا جو آپ بتائیں جو گھر پہ کر سکتے ہیں میڈیسن کے یوز کے بغیر کے یہ چیزیں نہ ہو اس موسم بلکل اس میں نیم کا پارڈر لے لیجے تلسی کا پارڈر لے لیجے اور مرنگ کا پارڈر لے لیجے یہ تینوں پارڈر جائے گا گرین پارڈر بن جائے گا تو یہ صبح نہار مو آدھی چمچھی پانی میں گھول کے پی بھی سکتے ہیں نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں جب وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اس کو پی لیں صبح نہار مو اور انہی تین چیزوں کا ملتانی مٹیڈ میں مکس کر کے اور ارکے گلاب ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں وہ چہرے پہ لگا لیں پندرہ بیس میٹ کے بعد چہرہ دھولیں تو جتنی بھی چکنائی ہوتی ہے گرز غبار ہوتی ہے جس کے ویسے پورس بلوک ہو رہے ہوتے ہیں اکنی بن رہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ دوسری تیسری اپلکیشن میں آپ کا چہرہ ساف شفاف ہو جاتا ہے اور اچھی ٹیپ ہے بڑی سادی سی ٹیپ ہے آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں لیکے بڑی افیکٹیو چیزیں یہ کسی حکیم سے ملے گے پاودر نیم سیم اور اب تو ان لائن ہر چیز اویلیبل ہے آپ ان لائن لے سکتے ہیں نیم کے پتے نیم کے درف میں پاکستان میں ہر جگہ لگے ہیں آپ توڑ کے رکھ لیجے پانچ سے چھے دن میں وہ سوک جاتے ہیں اسی طرح سے مورنگا صرف ایسا ہے سوانجنا وہ بھی عموماً مل جاتا ہے تیسری تیجہ تلسی وہ آپ کو کسی نرسری سے مل جائے گا یہ گروسری سٹورز پہ بھی آپ کو بیزل لیوز کی وہ مل جاتی ہیں ڈرسنگ کے لیے وہ اٹیالین ڈشز وغیر جوان بناتے ہیں پاورڈڈ فارم میں ملتا ہے وہاں سے وہ لے لیجے ان سب چیزوں کی ایکسیسیبیلیٹی ایزی لی ہے تو آپ ان کو ڈاک کریں اور اس کا استعمال کیجئے بلکل صحیح یہ جو آپ نیم اور منٹ سے بتا رہے ہیں چیزیں ڈیٹاکس کرنے کے لیے کون سا پانی بہت ضروری ہے جو پوری باڈی کو ڈیٹاکس کرے جس کا افیکس کن پہ بھی آئے اس موسم کے لحاظ سے خاص طور سے سونف بہت اچھی ہے پودینہ بہت اچھا ہے اور ادرگ بہت اچھا ہے اس کا طریقہ یہ سکتا ہے کہ سونف کو تھوڑے سے پتے لے پودینے کی اور ایک چھوٹا سا پیس لے لیں ادرگ کا اس کو تیز گرم پانی میں بھگو کے رکھنے پکانا نہیں ہے گلاس میں ڈالیں سائی چیزیں اوپاس نیم گرم پانی ڈالیں ڈھک کے رکھنے اتنی دیر ڈھکا رہے ہیں اس کو چھان کے اور اس کو آپ پی لیں تو یہ بہترین ہے آپ کی ڈیجیشن کے لیے بھی اچھا ہے اور پس ہے کہ آپ کی بوڈی کو ڈیٹاکس بھی کرتے ہیں بلکن سائی اچھا بہت سارے لوگوں میں ایک پروبلم یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بہت سب ہے آپ کو بہت زیادہ انرجی ڈرین کر دیتا ہے تھک بہت جلدی جاتے ہیں گرمی بھی چونکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے حبس کم آسم تو چلے آئی جاتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شربت یا میتھی چیزوں کے اوپر زیادہ چلے جاتے ہیں which is not good at all اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بڑی چونکہ آنے والی ہے اور گوشت خود بہت زیادہ گوشت خوری کرتے ہیں اس سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس سے اسیڈیٹی کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے آپ کا اسیڈیٹی کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے آپ کا ایکچھلی انرجی بوسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے ہے کہ آپ کھانے کے بعد جیسے آپ بکرہ ہی داری ہے تو لوگ گوشت زیادہ کھائیں گے تو گوشت کھانے کے بعد جب بھی آپ نے اووریٹنگ کی گوشت زیادہ کھا لیا تو ایک رہوہ بتایتا ہوں وہ آپ کسی بھی سیزن میں لے سکتے ہیں اور اس سے خوری طور پر آپ کی بوڈی جونسی وہ ہلکی پھلکی ہو جائے گی ڈیجیشن سپیڈ اپ ہو جائے گا اس میں آپ نے لینا ہے سونف کالی میرچ لونگ اور تھوڑا سا پیسا آپ نے ادرکا اور ہلدیگا ڈالنا ہے ٹھیک ہے پیسی بھی ہلدی ہوگی تو پوڈر ڈال لیجیے ثابت ہلدی ہے تو چھوٹا سا پیسا آپ نے ہلدیگا ڈال لیا ان سب چیزوں کو آپ نے پکانا ہے ڈیڑھ کپ پانی میں سب چیزیں ڈال لیں اس کو پکا لیں اتنا کہ وہ آدھا کپ رہ جائے اس کے بعد اس کو چھان کے آپ چاہیں تو شہد ڈال کے میٹھا کر لیں چاہے تو ایسے ہی پی لیں اور یہ کھانے کے پندرہ سے بیس میٹ کے بعد پی لیں تو انشاءاللہ آپ کو ان ڈیجیشن نہیں ہوگا صحیح یہ آپ کے لیے اور آپ کا جن سے حازمہ وہ ٹھیک رہے گا بلکل صحیح اچھا بہت سارے روک رنگ گورہ کرنا چاہتے ہیں ایت سمیتر ایوی بڈی وانس کہ وہ مو بولت سافت اس کے لئے انجیکشن بھی لگتے ہیں وائٹننگ انجیکشن لگتے ہیں سیرمز ہوتے ہیں کچھ ایسی چیز جو واقعی تھوڑی بہت ہیلپ کرسکتے ہیں لیکن آپ کا برث کلر تو نہیں چینج ہو سکتا بات آپ کے چہرہ ساف ضرور ہو سکتا ہے ساف ضرور ہو سکتا ہے ایک سے دو ٹون آپ پولائٹر کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ لمبے عرصے تک کے لئے آپ نہیں کر سکتے یا یہ کہنا چاہیے کہ پرمننٹل ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ عرصے کے لئے کر سکتے اس میں جو سب سے اچھی چیز وہ آپ کا آجاتا ہے امیلی کا گودہ جیسے ہم چٹنیوں کے لئے بناتے ہیں تو اس میں کوئی میرش مسالہ کوئی ایسی چیز نہیں ڈالیں صرف امیلی کو آپ نے بھی گوکے رکھنا ہے اس کا آپ نے مل کے پانی اور گودہ نکالنا ہے اچھا ایک چیز احتیاط کیجئے کچھ لوگوں کو کیونکہ اس میں اسکوربیک اسیڈ اور وائٹیمن سی کانٹنٹس ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تھوڑا سا الرجی کر سکتا ہے تو احتیاط کر لیں چیک کر لیں اگر فائدہ دیتا ہے تو پھر لگاتے رہیں اس میں آپ نے اگر ایک ٹیبل سپون آپ کے پاس پانی تو اس میں آدھی چمچیاں آپ نے ہلڈی کی ڈال لی ہے آدھی چمچیاں آپ نے اس میں ڈالنا ہے کون سٹارچ کون فلارج اس کو ہم کہتے ہیں اور تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے اس میں چاولوں کا آٹا اس کا پیسٹ بنا کے چہرے پہ گردن پہ لگا لیجئے اور تقریباً بیس میٹ پچیس میٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مل کے اتار دیں تو آپ کو فوری طور پر جنسے ایک افیکٹ آئے گا جیسے آپ نے بلیچ کیا ہوتا ہے فوری طور پر آپ بلیچنگ کرتے ہیں وہ پندرہ میٹ میں گوری گوری والا جو سین ہوتا ہے تو یہ وہ والا آپ کو افیکٹ دے 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 گا کسی حد تک اس کو اگر ہفتے میں دو دفع استعمال کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ٹون لائٹر ہو جائے گا اچھا بیس اکساب یہ بلیچ کیا ہوتا ہے سکن کے لئے بہت زیادہ آپ کے پی ایچ کو چھڑ دیتی ہے تو اس لئے ہم جو اچھے کاسمیٹکس کے کام کرتے ہیں وہ اس کو رکمنڈی نہیں کرتے بلیچ نہیں کرنا چاہیے اگر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے خواتین نے بالو براؤن کرنے ہوتے ہیں تو اب امونیا فری بلیچز بھی اویلیبل ہیں ہائیڈروجن پروکسائیڈ کے بغیر بھی کچھ فارمولیشن اس سے بلیچ کر لیں اگر جون سے بلیچ ہے اس کو بلکل اویٹ کرنا چاہیے اچھا اپس کل ایک ٹرینڈ ہے روزمری آئل کا اور کہتے ہیں جو اچھا روزمری آئل ہے it's a bit expensive one مہنگا ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزمری ہر چیز کے لئے skin کے لئے نہیں اچھا ہوتا وہ کونسی skin ہے جس پر یہ استعمال نہیں ہو سکتا اور اچھلی اس کا پرپرس کیا ہے استعمال دینے کا سارے سنسٹیو آئل سے اچھا ٹھیک ہے ان کو بلکل بغیر کسی کنسلٹنٹ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی skin پر کوئی بھی essential oil کسی بھی ٹائم پر ریکٹ کر سکتا ہے until and unless آپ نے اس کو کسی carrier oil میں ڈائلوٹ نہ کیا ہوتا ہے اس لئے ڈائریک تو آپ نے essential oil کوئی سب ہی ہو وہ آپ نے ڈائریکٹ سکن کے اوپر پرپلائے نہیں کرنا دوسرا یہ کہ روز میری essential oil اچھا رہتا ہے لیکن لیکن سکن کو کھوڑا سا درائے سائٹ پہ کرتا ہے جن کے سکن بہت زیادہ ان کو تھوڑا اوائٹ کرنا چاہیے سنسٹیو سکن والوں کو اوائٹ کرنا چاہیے یا جن کے سکن کے اوپر جن کے سکن کے سکن کے سکن کے سکن اوائٹ کرنا چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کوئی بھی essential oil جب تک کہ وہ ڈائلوٹ نہ ہوا اچھا سا اگر ڈائلوٹ خود سے کرنا چاہیے تو پھر کیا کریں اس کی لئے اس کی ریشو آپ کو بتایا تو کیریئے والز سے کہہلاتے ہیں اور اس کی ایسیشل والز کے لئے کیریئے والز میں ہمارے آلمانڈ اور اپریکوت کرنل آلیو آلی بھی آ جاتے ہیں جتنے بھی یہ والے آلیوز ہیں یہ ہماری کیریئے والیوز ہوتے ہیں تو اگر ہنڈرہ امیل آپ کے پاس کیریئے اوائل ہے تو اس میں آپ نے صرف 10 ڈروپس اسینشل اوائل کے دلنے اگر آپ کی پاس ہنڈرہ امیل کی بوٹل ہے کیریئے اوائل کی تو اس میں صرف آپ نے 10 ڈروپس کا ایسنشل آئل کوئی سے بھی اگر آپ نے 2-3 ایسنشل آئل استعمال کرنے تب بھی اس کی ریشو 10 کی ہی رہے گی حتیٰ آپ نے پھر 4 کسی کے ڈالنے 6 کسی کے ڈالنے 3 کسی کے 3 کسی کے 1 کسی کے اس طرح سے کر کے آپ نے ڈروپس ٹین ہی رکھنے مکس ان میچ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بڑھا کے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے آجا شاہب بال بہت زیادہ گرتے ہیں اس موسم کے اندر اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ کم گرے برسات پر ایسی کمپلینز آتی ہیں کہ بال ایک دم ہی برش کریں تو اس کے اندر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اس موسم میں آئلنگ نہیں کرنے چاہیے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ بال آلریڈی فریجائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نمی کی وجہ سے تو وہ پھر آئلنگ کی وجہ سے وہ اور زیادہ جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو گرتے ہیں دوسرا یہ کہ اس موسم میں کنڈیشنرز کو وائٹ کریں جو یہ ہمارے ریڈی میٹ کنڈیشنرز ہوتے ہیں اگر آپ نے کنڈیشنر کرنا ہی ہے تو پھر دہی اور انڈے کو صرف ان دو چیزوں کو مکس کر کے اور آپ وہ بادوں پہ لگا دیں روٹس میں خاص طور سے لگائیں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد جو شیمپو ویڈاوٹ کنڈیشنر ہیں وہ والے شیمپو آپ نے استعمال کرنے دوسرا یہ کہ وہ شیمپو استعمال کریں جو سلفیٹ فری ہوں سلیکون فری ہوں اور پیرابین فری ہوں اب جو اچھے برینڈز ہیں انہیں لکھا ہوتا ہے منشن ہوتا ہے کہ یہ سلفیٹ فری ہیں سلیکون فری ہیں اور پیرابین فری ہیں تو وہ والے شیمپو جو ان سے آپ کے لیے سیف ہیں دوسرا یہ کہ شیمپو ڈیلی کرنے کے بجائے آرٹرنیٹ ڈیس پہ کیجئے ہفتے میں ایک دفعہ ڈرائی شیمپو جس کو ہم کہتے ہیں وہ پودر والے شیمپو اس کو استعمال کر لیں تاکہ یہ کہ جو بھی آپ کی چکنائی جڑوں میں آئی ہوئی ہے تو وہ آپ کے اس پہ ایبزورب ہو سکے صحیح اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یہ انڈے کا استعمال بہت زیادہ بالوں پہ کرتے ہیں دہی کا کرتے ہیں وہ صحیح رہتا ہے برسات کی بہت وہ صحیح رہتا ہے کیونکہ اس سے آپ کے بالوں سوفٹ ضرور ہوتے ہیں لیکن ڈیمیج نہیں ہوتے اور جو انڈے اور دہی ہے اس کا کمبینیشن بالوں کی روٹس کے لیے بہت اچھا ہے مضبوط کرتے ہیں اچھا روک صاحب بہت ہی اچھی ہیلتھ کے لیے جہاں پہ سکن کیوں پر افیکٹ آتا ہے وہاں پہ بانوں پہ بھی افیکٹ آتا ہے بہت ہائی لوگ کہتے ہیں وائٹیمنز اور سپلیمنٹس لے لینے چاہیے وہ ایسے کون سے سپلیمنٹس اور وائٹیمنٹس جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ ضرور ایک عمر کے بعد خواتین کو لینے چاہیے اچھا ملٹی وائٹیمنٹس یا سپلیمنٹس جنسے 35 کے بعد 35 کی ایج کے بعد لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سارے نیوٹرینٹس اپنے جنسے ہیں وہ اپنی فوٹ سے ہی پورے کر لیں اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے ہیلڈی ہے فوٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں دودھ ہے دہی ہے گوشت کا مناسب استعمال ہے تو پھر آپ کو سپلیمنٹس کے طرف نہیں جانا پڑتا لیکن کچھ ہیلڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں خاصتہ کسی سرجری سے گزرتے ہیں تو پھر ان کو سپلیمنٹس کے طرف جانا چاہیے جانا پڑتا ہے تو پھر وہاں پہ جو بھی اچھی ملٹی وائٹیمنٹس کی فارمولیشن ہے جس میں دیکھ لیں کہ وائٹیمن ای اے سی ضرور ہو منرلز میں زنک ضرور ہو سیلینیم ضرور ہو اور پلسی کے بائیو ٹین اگر ہم خاص طور سے بالوں کی اور سکن کے بات کریں تو پھر بائیو ٹین جس سپلیمنٹ میں ہوگا وہ اس کا استعمال بہت فائدہ من رہتے ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ رف صاحب انڈیر ای انفرمیٹیف سیشن ویدیو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ان ایشیوز کے جواب مل چکے ہوں گے جو اکثر ہم دیری لائف کے اندر جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں برسات کا موسم ہے ہر چیز کے لیے ایک تو اتدال بہت ضروری ہے بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے اور آج کل ویسے کمپلینز بہت زیادہ آتے ہیں کہ ہر چیز کا جو اثر ہے وہ چہرے پہ آتا ہے بالوں پہ آتا ہے اور برسات کے موسم میں ہم تھوڑی سی اووری ٹنگ بھی کر جاتے ہیں برسات کے موسم میں ہم تھوڑی سی اووری ٹنگ بھی کر جاتے ہیں دلوں کو بھی جوڑ کے رکھتا ہے تو اس لیے برسات آتی ہے تو ذہن میں صرف سب سے پہلا خیال یہ ہی جاتا ہے کہ چاہے کے ساتھ ہم نے کیا لینا ہے so it's a natural thing برحال لیکن ہم اپنی صحت کا ضرور خیال کیجئے اس محیلے میں اور آگے چکے اید بھی آنے والی ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں تو کچھ لوگ کیسے کرنا ہے کہ ڈائٹنگ پہلے کر لیتے ہیں کہ اید پہ آپ سے ہاتھ کنٹرول نہیں ہوتا but the key to a good healthy lifestyle is کہ آپ ہر چیز میں بیلنس رکھیں اور یہی ڈاؤگ ساہمے میں بتا رہے تھے اور بچوں کی بھی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں ہر چیز پوشنز میں انہیں لازمان دیجے چاہے وہ وائٹیمنز ہیں چاہے وہ منرلز ہیں چاہے وہ کیلشن کی کوئی چیزیں ہیں آئرن کی ڈیفیشنسی آپ کے بچے کو نہ ہو ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا فیدباک ہمیں دیجے واتساپ کے تھروں ٹوٹر کے تھروں اور انسٹا کے تھروں اور جب تک آپ فیدباک نہیں رہیں گے اور ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ what issues actually you are facing جس کا جواب آپ حاصل کہنا چاہتے ہیں یا جو چیز discover آپ نہیں کی ہے پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں so this is the right platform for you آپ ہم سے connect کر سکتے ہیں آپ خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے space دیجے اور کوشش کیجئے آپ کے لفظوں سے کسی کے لیے لازاری نہ ہو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے آپ سے پھر ہوتی ہے ملاقات اللہ حافظ آپ خوش رہیے اور دوسروں سے کسی ہے یہاں geڑی ہے لم putہióڑی! میں ډی دعاoj disאת آپ کو بھی خوش رہتے ہیں آپ کو کچھے